اسلام علیکمGS ورحمة اللہ وبر Schw?! مرحبا علی 먼저 امید کرتا ہوں کہ آپ خائرز سے hoping بہت سارے سٹوڈنس کہہ رہے ہیں کہ دی گریڈ والے سٹوڈنس مطلب جن کا دی گریڈ ہے سبجیکٹس میں ان کو جو ہے وہ کورس سیکشن میں وہ شو ہو رہا ہے اس میں شو ہو رہا ہے کہ آپ دی گریڈ والوں کو بھی ان سے مکسٹر میں اٹھانا چاہتے ہیں کہ نہیں تو ان کو میں یہ سجیشن دوں گا اور بتاؤں گا کہ کیا وہ اٹھانا جازم ہے کہ نہیں اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ہی نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اپنے چینل پر بہت ساری ویڈیوز اپڈیٹ کرتا رہا ہوں سب سے پہلے بات کہ دی گریڈ والے فیل نہیں ہوتے ٹھیک ہے دی گریڈ والے پاس ہوتے ہیں اور جو سٹوڈنس سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دی گریڈ والے سٹوڈنس کورس سیکشن میں شو ہو رہے ہیں تو وہ یہ کام کریں کہ دی گریڈ والے اگر وہ امپروف کرنا چاہتے ہیں تب وہ سیلیٹ کر لیں نیکس سمیسٹر میں مطلب سیکنڈ سمیسٹر میں جو ان کا کرنٹ کورس سیکشن اپن ہوئی ہے اگر وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ بشک نہ کریں دی گریڈ والے کو پہلے بھی یہ کیا رہو کہ نہ کریں ان کو امپروف یہ نہ کہ نیکسٹ ٹائم بھی سٹرک مارکنگ کریں اور آپ فیل ہو جائیں دی گریڈ سے بھی جائیں تو دی گریڈ والے پرشان نہ ہو وہ یہ نہ سمجھے کہ فیل ہے تو انہیں لازمی امپروف کرنا پڑے گا یا لازمی کورس سیکشن میں سیلیٹ کرنا پڑے گا وہ لازمی نہیں ہے میڈیٹری نہیں ہے دی گریڈ والے کو آپ کورس سیکشن میں جو ہے وہ پک کریں دی گریڈ والے پاس ہیں بلکل پاس ہیں وہ اس وجہ سے شہور ہے اگر آپ اس کو امپروف کرنا چاہتے ہیں تو کریں اگر اگر کی بات ہے اگر اگر ٹھیک ہے تو وہ باقی آپ پاس ہیں اس میں چھوڑیں میں کہتاو دی گریڈ کو چھوڑیں باقی سبجیکٹس سیلیٹ کریں اور اس کو جاری رکھیں ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ